امام قسم کی حمد و سنہ کی بریائی اور بڑائی وسلہ ذات واحد کے لئے لائک و زیبہ ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے بادہو درد و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء سید العرب والعجم یتیموں کے والی غلاموں کے مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے خطبے جمعہ میں میں نے جس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کی تھی وہ موضوع تھا سماجک کام اسلام اور اسلامی تعلیمات سماج سے ہم کو جوڑتی ہیں اور ہمیشہ اسلام نے یہی چاہا ہے کہ مسلمان سماج سے جڑ کر رہے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہہ دیا جائے جاؤ مسجد میں بیٹھے رہو یا آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ دنیا سے کٹ جاؤ یا آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ شادی نہ کرو یا آپ سے یہ کہہ دیا جائے تجارت نہ کرو یا آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ رشتے ناتے نہ جوڑو آپ کو حیرانی ہوگی کہ اسلام ان تمام چیزوں کے برخلاف حکم دیتا ہے کہ تمہیں شادی بھی کرنی ہے تمہیں رشتے ناتے جوڑنے بھی ہیں تمہیں تجارت بھی کرنی ہے تمہیں عبادت بھی کرنی ہے تمہیں مارکٹ میں بھی رہنا ہے تمام چیزوں کے اسلام تعلیم اور حکم دیتا ہے گویا کہ آپ کو سمجھنا ہوگا ہم سب کو سمجھنا ہوگا کہ اسلام ہمیشہ سماج سے جڑنے کی تعلیم دیتا ہے ہم کتنا لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں کتنا لوگوں کے قریب ہیں ہمارے دلوں میں لوگوں کے تئین کتنا حساس ہے ہم کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا یہی خطبہ جمعہ میں میں نے پچھلے کہا تھا آج میرا موضوع ہے کہ سماج میں جڑنے میں سے ایک اہم بات جو ہے وہ پڑوسی ہیں پڑوسیوں کے ساتھ اسلام کیسا تعلق رکھنے کا حکم دیتا ہے خطبہ مسرونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے تقریباً نو حقوق گنوائے ہیں ہاتھ یا نو حقوق گنوائے ہیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعَا اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ شرک نہ کرو یعنی مابودانِ باطلہ کا انکار دنیا کے اندر جتنے مابود ہیں ان سب کا انکار صرف اللہ کے عبادت کا اقرار ہونا چاہئے اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی ذرہ برابر بھی کسی چیز کو شرک نہ ٹھہرائیں یہ اسلام اور اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے وَعْبُدُ اللَّهَ اللہ کی عبادت کریے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعَا اس کے ساتھ کسی کو بھی شرک نہ ٹھہرائیں کوئی بھی ایک سوائی زیڈ کوئی بھی کسی کو بھی آپ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ ٹھہرائیں کیوں وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفْ وَنَحَدْ اللہ کا کوئی شرک نہیں ہے اللہ تو وہ ہے جو کہتا ہے اے نبی محترم ان سے کہیے وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب انہیں بتلائیے یہ بندے اگر پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے ان سے بتلائیے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں وَجِيبُ دَعْوَةَ دَعِي زَادَعَانِ جب بھی کوئی پکارنے والا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو کوئی بھی انسان ہو بڑا ہو چھوٹا ہو عورت ہو مرد ہو بیمار ہو اچھا ہو امیر ہو غریب ہو کوئی بھی ہو اس برادری کا کچھ بھی نہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب ان کو بتلائیے کہ میں تم سے بہت قریب ہوں وَجِيبُ دَعْوَةَ دَعِي میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں فَلِيَسْتَجِيبُ لِي ان تمام کو چاہیے کہ مجھے پکاریں وَلْيُومِنُوا بِي میرے اوپر یہ لوگ ایمان رکھ ہیں يَلَّا رَبُ الْعَلْمِينَ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ اللہ اس آیتِ کریمہ میں جو پہلا حکم دیتا ہے وہ حقوق اللہ سے متعلق اسے اللہ کا حق کہتے ہیں یہ حقوق اللہ ہے اللہ کا حق کہ اللہ کی عبادت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرائے جائے وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانَ دوسرا حق جو اللہ رب العالمین نے اپنے بات بیان فرمایا بہت بڑا حق ہے بندوں کے متعلق بندوں سے تعلق رکھتا ہے وہ کون ہیں والدین سماج میں ہم رہتے ہیں ہمارے سب سے قریب کون ہیں والدین ہمارے ہمارے ماباق وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانَ والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کریں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں یہ ایک لمبا موضوع ہے اس کے بارے میں آپ نے سن چکے ہوں گے بارہا سن چکے ہوں گے لیکن یاد دہانی کے طور پر فَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً فَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ نصیحت کریے نصیحت مومنوں کو کیا پہنچاتی ہے فائدہ پہنچاتی یاد دہانی کرانا تذکیر کے طور پر وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانَ اللہ کا شکر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہو جائے لیکن آج مجھے یقین ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی تک یہ خبر نہیں پڑی کہ کچھ مسلمانوں نے اپنے ماں باپ کو ودوہ آشرم میں یا ودوہ آشرم میں چھوڑ دیا ہم نے تو نہیں سنی اللہ کہے کہ میں کبھی نہ سنوں آپ لوگ یقین دہانی کر رہے ہیں کہ ہم ایسی کوئی سیچویشن یا خبر انشاءاللہ ہماری سماتیں ہماری آنکھیں برداست ہی نہیں کر سکتی کہ جو اللہ کے حقوق کے بعد سب سے بڑا جس کا حق ہے ہمارے والدین کا مسلمانوں میں یہ چیز انشاءاللہ کبھی نہ آئے نہ آئے گی انشاءاللہ وَبِالْوَالِدَيْنِ حِسَانَةً ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا یہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق بندوں کے حق کے متعلق وَبِذِلْقُرُبَا وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينَ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ قریبی رشتے دار جو ہیں ان کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کرئے وَالْيَتَامَا يَتِعِم بچے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرئے وَالْمَسَاقِينَ مِسْكِينَ غریب لاچار مجبور محروم لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا برطاو کرئے وَالْجَعْرِدِ الْقُرُبَا پڑوسیوں میں جو قریبی رشتے دار ہیں جو زیادہ قریب ہیں آپ کے ان کا خیال کرئے وَالْجَعْرِ الْجُنُبِ اجنبی جو پڑوسی ہیں ان کا بھی خیال کرئے آج ہمارے محروم کیا ہوتا ہے ہاں اپنے اپنے خاندان کے لوگ ہیں سب کا خیال ماشاءاللہ اللہ کرے رکھے ہیں لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا کہ سب نہیں رکھتے ہیں لیکن وہیں پر اجنبی پڑوسی ہے تو اس کا کوئی خیال نہیں یہ غلط یہ غلط پڑوسی میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پڑوسی کون ہوگا ہندو ہوگا کی مسلمان کس مذہب کا ہوگا یہ اللہ نے نہیں کہا یہ سب سماج سے مطالق باتیں ہیں والجاری الجنب والصاحبِ بلجم اور جو آپ کا سفر کا پڑوسی ہے جو آپ کے پہلوں میں بیٹھتا ہے اڑتا ہے چاہے سفر کا ہو چاہے جاب کا ہو چاہے آفس کا ہو والصاحبِ بلجم وابنی السبیل مسافروں کا خیال کریں اور جو آپ کے ماتحت رہتے ہیں جو آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کریے اس آیتِ قریبہ میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً نو حقوق گنوا ہے اپنے حق کے ساتھ میرا موضوع ہے پڑوسیوں کے حقوق پڑوسی جو ہیں والجاری دلقربہ والجاری الجنب والصاحبِ بلجم یہ تین لوگ جو ہمارے پاس رہتے ہیں اپنا رشتہ دار پڑوسی کوئی اجنبی پڑوسی یا کوئی ہمارے پہلو کا پڑوسی بعض لوگ پہلو سے مراد بیوی کو لیتے ہیں پہلو میں کون رہتے ہیں زیادہ بیوی اسے مراد لیتے ہیں میں نے خطبِ مسنونہ کے بعد ایک حدیث بھی پڑی آپ لوگوں کے سامن اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تین بار قسم کھائی تین مرتبہ بتائی ایک بار قسم کھا لیتے تب بھی کافی تک لیکن اللہ کے نبی کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اہمیت بتلانا اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا صحابہ پریشان اللہ کے نبی کون قیل من یا رسول اللہ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی وہ کون بدبخت ہے جو مومن نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی نے جواب دیا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہتا ہو جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہتا ہو اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہماری کیسی شرارتیں ہیں اور ہم واقعی ہمارا پڑوسی ہم سے خوش ہے یا ہم سے پریشان ہے یا ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے جہاں رہتے ہیں جس کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں ہمارا اخلاق ہمارا بیوہار ہمارا سلوک ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے یہ ہمیں اور آپ کو خود دیکھنا ہے کوئی نہیں آئے گا کوئی داروغہ نہیں آئے گا بتانے کوئی داروغہ نہیں ہے اللہ کے نبی کو اللہ نے کہہ دیا اے نبی محترم آپ بھی کسی پر داروغہ نہیں ہیں باتیں بتلانا آپ کا کام ہے آپ بتلائیے پیغام دیجئے ہماری ذمہ داری پیغام قوام کرنا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ اس کو کتنی ذمہ داری سے قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں صحیح مسلم کی ایک روایت میں صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے نبی نے کہا وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی شرانتوں سے محفوظ نہ ہو کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کہا پڑوسے کے مطالق کتنی بڑی بات اسے ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہوگا کہ سماج میں ہمارا پڑوسی ہم سے مطمئن ہے کی نہیں حدیث کی راوی حضرت عبداللہ بیل عمر دونوں روایت کرتے ہیں کیا روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جبریل امین مجھے پڑوسیوں کے مطالق اس قدر سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے کہ مجھے لگا کہیں ان کو وراست میں حصہ بھی نہ دینا پڑے وراست میں حصہ یہ وہی وراست ہے کہ امہ اببہ کے انتقال کے بعد امہ اببہ کے چہتے بیٹے ہڑپ لیتے ہیں اور بہنوں کو کچھ بھی حصہ نہیں دیتے یہ وہی وراست ہے سگی بہنوں کو نہیں دینا چاہتے یہاں اسلام کیا کہتا ہے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں پڑوسیوں کے مطالق اتنا زیادہ تلقین اتنا زیادہ نصیحت اتنا زیادہ واضح حضرت جبریل نے مجھ سے کیا کہ مجھے لگا کہ وراست میں حصہ نہ دینا پڑے وراست میں حصہ آج کا مسلمان اپنی سگی بہنوں کا حق مار رہا ہے آج کا مسلمان اپنی ماں کا حق مار رہا ہے آج کا مسلمان اپنی بیویوں کا حقوق کو مارتا ہے اسے غور کرنے کی ضرورت اللہ کہے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ کہ جو بعض لوگ جو اپنی بہنوں کو ان کا حقوق دیتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ملیں گے شاز و نادر تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہمارے رب نے ہمارے اللہ نے اس اللہ نے جس کی تعریف ہم اور آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے وہی اللہ وہی اللہ کہتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو وہی اللہ کہتا ہے ہمارے کسی عدد سے ہم گاڑی پارک کرتے ہیں پڑوسی کو تکلیف ہو سکتی ہے ہم اس تکلیف کو دور کرنا ہوگا ہم گھر میں لاؤڈ سپیکر میں تقریر سنتے ہیں پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے ہمیں اس کا خیال کرنا ہوگا ہم گھر میں کام کرتے ہیں دیواروں پر ٹھونکتے ہیں لگاتا پڑوسی کو اگر تکلیف ہوتی ہے ہم کو اس کا خیال کرنا ہوگا ہم خوشی مناتے ہیں پڑوس میں غم ہے ہمیں اس کی غم میں شریک ہونے کا حکم ہے اسلام یہ چاہتا ہے اسلام کبھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ خوش رہیں آپ بہترین کھانا کھائیں آپ کا پڑوسی بھوکا سوئے اسلام یہ کبھی نہیں چاہتا اور اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کا پڑوسی ہندو ہے کہ مسلمان کہیں نہیں کہا پڑوسی کہا پڑوسی کہا یہ بھی یاد رکھیں پڑوسی کہا آپ گوشت کھاتے ہیں غیر مسلم گوشت نہیں کھاتا وہ دال چاول کھاتا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پتا کریں کہ اس کے پاس کھانے کا ہے کہ نہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے آئیے ذرا دیکھیں اس حدیث کو حدیث کے راوی ابو ذر قفاری رضی اللہ اللہ کا نبی بیان فرماتی جب تم شوربہ بناو جب تم سالن بناو پانی بڑھا دو کیا بڑھا دو پانی بڑھا دو سالن میں پانی بڑھا دو گوشت نہیں اسلام نے کبھی کسی کے جیب پر حملہ نہیں کیا ایک پاو آپ کھاتے ہیں ایک پاو ہی کھائیے پیارے نبی نے کہہ دیا پانی صرف بڑھانا ہے بس اب پانی بڑھانے کے بعد میں اور آپ اپنے پڑوسی کو کیا دینا چاہتے ہیں یہ آپ فیصلہ کریں گے کہ ساری بوٹیاں ہم کھا لیں یا کچھ لاو پڑوسی کو بھی دے دیں یہ ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاقی ذمہ داری سطح کرنا ہوگا اللہ کے نبی کہتے ہیں پانی بڑھانے کے بعد تاہت جیرانت اپنے پڑوسی کا خیال کرو اپنے پڑوسی کا کیا کرو خیال کرو یہ نبی کا حکم ہے یہ نبی محترم کا حکم ہے آج ہم اور آپ غور کریں کہ ہمارے گھروں میں جو بنتا ہے گھروں میں بننے کے بعد اس لاکڈاؤن میں اس کوویڈ نائنٹین کی وبا میں ایسے منظر لوگوں نے دیکھا ہے ایسے مناظر دیکھنے کو ملے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ پریشان تھے تو ہم نے کوشش نہیں کی کہ پڑوس میں لوگ کیسے رہتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان کی تاریخ نہیں منظر دیکھا کہ مسلمانوں نے اپنے تن مندھن کے ساتھ غریبوں مسکینوں اور لاچار لوگوں کے مدد کی یہ بہت بڑی مثال ہے دنیا والوں کے لئے اور یہاں کے لوگوں نے اقرار بھی کیا آپ کے مہاراشترہ کے سیم نے اقرار کیا ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ ان مسلمانوں نے زکاہت کا وہ حق ادا کیا جو ہر انسان کو اور ناغرے کو ادا کرنا چاہیے یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ مسلمانوں نے ایسی مثال پیش کی ایسے ہی پڑوسیوں کے مطالق ہم سب کو خیال کرنا ہوگا ایسے ہی ہم کو پڑوسیوں کے مطالق خیال کرنا ہوگا اللہ کا نبی بیان فرماتے ہیں یا نساء المسلمات اے مسلم عورتو تم میں سے کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے عورتوں سے خداب کرتے ہیں اے مسلم خواتین تم میں سے کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے یہاں تک کہ اگر وہ بکری کا خور بنا کر کے دے اسے بھی قبول کر لو اسے بھی قبول کر لو کیونکہ اس کے پاس جو محصر تھا اس نے دیا کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں مرگ مسلم دیتا ہوں اور سامنے سے مجھے معمولی چیز ملتی ہے جو میسر ہوگا سامنے سے وہ چیز ملے گی اور اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک دوسرے کے گھروں میں اس طرح سے لین دین ہونا چاہیے حدیعہ تحپے تحائف ہونے چاہیے اور نبی نے جو کہا کہ شوربہ بڑھا دو اس کا مطلب کیا ہے کہ پڑوسی کو دینا اگر مان لیجئے پڑوسی کے پاس خوری دینے کو آئے تو اسے بھی قبول کرلو تانہ نہیں دینا تانہ نہیں دینا کسی بھی عورت کو کسی بھی پڑوسی اور پڑوسن کو اے مسلم خواتین تم حقیر نہ سمجھو یہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی یہاں تک کی تعلیم ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں اگر تمہارا پڑوسی اپنے دیوار میں کچھ ٹھوکنا چاہے اس کی اجازت مانگے تم سے ٹھوکنے کی تو اسے اجازت دے دو کیونکہ اس کو ضرورت ہے اسے ضرورت ہے دیوار میں کچھ لگانے کی پتائیے ذرا سوچیں کہ لکڑی ٹھوکنے کی بھی پرمیشن اگر مانگ رہا ہے پڑوسی تو دو اسے اسے ضرورت ہے یہ سب خیال کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ سماجی کام ہیں یہ سوشل اسوز ہیں جسے ہمیں اور آپ کو مل کر کے حل کرنا ہوگا اس کے لئے حکومتیں نہیں آنے والی اس کے لئے کوئی پولیس فورس نہیں آنے والی اسیے فورس اور یہ طاقت اور یہ جنون ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا ہمیں خود اپنے اندر اصلاح کر کے سماج کے اندر اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہوگی ایک اور روایہ سنتے چلیں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کیا بیان فرمایا اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا کہ چار چیزیں نیک بختی کی علامت چار چیزیں کیا ہیں نیک بختی کی علامت یہ اچھی چیزیں مانی جاتی ہیں کیا نیک بیوی یہ نیک بختی کی علامت کوئی انسان اسے اچھا کیسے مانا جائے یہ چار چیزیں اگر اس کے پاس ہیں یا ان چار چیزوں کا وہ خیال کرتا ہے تو یہ نیک بختی کی علامت اسلام قرار دیتا ہے نیک بیوی نیک بیوی مطلب اچھی بیوی نیک بیوی کو تلاش کرنا اس سے شادی کرنا اللہ نے اسلام میں اسلام میں یہ کہا گیا کہ الدنیا کل لہا مطا یہ پوری دنیا جو ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ فائدہ اٹھانے کی چیز مطا ہے اور ان سامانوں میں سب سے قیمتی کیا ہے کیا ہے الدنیا کل لہا مطا وَخَيْرُ مَتَعِي دُّنِيَا لَمَرَةُسْوَالِهَا نیک عورت سب سے قیمتی مطا ایک مسلمان کے نزدیک ہونی چاہیے آج ہم اور آپ دیکھیں سماج میں کہ ہمارے لئے قیمتی مطا کیا ہے کون فلیٹ دے رہا ہے کون ہمارے لئے گالا بک کر رہا ہے کون کار ہم کو دے رہا ہے کون بائیک دے رہا ہے کس کی بچی کتنا خوبصورت ہے کس کی بچی بدصورت ہے کون کتنے بڑے اس میں رہتا ہے پوش علاقے میں یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں لیکن دینداری کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے نبی نے کیا تعلیم دی ہے ہمیں اس کی فکر پتہ ہی نہیں یہ اور باتیں قسمت میں ہو مل جائے کوئی نیک بیوی اس کی تلاش کرنا بچہ جوان ہو گیا ہم ایسے کیسے مطلب ہے ایسے ہی کیسے سادگی سے کر لیں ہماری نہ کٹ جائے گی دولت ہماری نہ کٹ جائے گی علیمے میں اتنے لوگ ہماری نہ کٹ جائے گی بارات میں کچھ بھی نہیں آئے یہ ساری چیزیں مسلمانوں ہم سب کو ان کی اصلاح کرنی ہوگی یہی آخری حدیثہ بیان کریں ختم کروں نیک بختی کی علامت نیک بیوی اب ہم لوگ غور کر رہے ہیں اپنے اپنے اندر ہاں غور کرنے کی چکر پتہ چلا ہم کچھ بھی رہے ہیں اور بیوی نیک ہونی چاہیے نہیں نہیں ہم بھی نیک ہوں تب نیک بیوی کی تمنہ ہاں چلے بیوی سے جو لڑائی کرنے مولانا بولیتے نیک بیوی ہونا چاہیے نیک بختی کے علامت تو تم نیک نہیں ہو ہم نیک ہیں کی نہیں ہمیں بھی دیکھنا ہوگا ہم کو بھی دیکھنا ہوگا تب وہ فیصلہ ہوگا اگر دونوں نیک نہیں ہیں اصلاح کرو مل کر کے اصلاح کرو اپنے اندر ہم بھی فجر کی نماز پڑھیں گے تم بھی فجر کی نماز پڑھو ہم بھی آسے پابندی کریں گے تم بھی آسے پابندی کرو مل کر کے اصلاح کرنا ہوگا ملانا بمبئی میں رہتے ہیں کھولی چڑھا سوٹی ہے اسی میں بیٹی بھی سوتی ہے بیٹا بھی سوتا ہے داماد بھی سوتے ہیں بچی بھی سوتی ہے میں بھی سوتا ہوں بیوی بھی سوتی ہے مولانا چھوٹی جگہ ہے اللہ کے نبی نے واضح کر دیا چودہ سال پہلے کہ بمبئی میں چھوٹی جگہ ہوگی کہ بڑی جگہ یہ ہم نہیں جانتے نیک بختی کے علامت یہ ہے کہ کشادہ گھر ہونا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ مینج کیسے کریں اس کو تاکہ ہمارا اسلام بھی خوش ہو جائے ہمارا رب بھی خوش ہو جائے ہمارے نبی کے تعلیم پر عمل بھی ہو جائے جگہ نہیں ہے گاہ پر تو جگہ ہے کیا ضرورت ہے سب کوئی ہرکنے کی گاہ پر پر جگہ ہے نہیں کر سکتے تھوڑا بڑھا لو تجارت بہت ہائی فائی نہیں ہے گھر تو اچھا کر لو کتنا دن رہنا ہے دنیا میں کتنا دن رہنا ہے نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے کتنا دن رہنا ہے نیک بختی کی علامت کشادہ گھر اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے کہا والجار السالح یہ میرے خطبے سے متعلق نیک پڑوسی نیک پڑوسی نیک بختی کی علامت آج ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں نیک بختی کی مطلب اچھی علامت کیا ہے پڑوسیوں کو چننا ہمارا پڑوسی کون ہے یہ کس طرح کے لوگ ہیں جس کے بغل میں میں رہنے جا رہا ہوں بہت بی آئی پی لاکھے کے لوگ ہیں یا بہت اچھے لوگ ہیں یہ ہمیں اور آپ کو چننا ہے آلی شان بلڈگوں میں رہنے والے لوگ ہیں یہ آلی شان بلڈگوں میں اچھے اچھے لوگ رہنے والے ہیں یہ ہمیں اور آپ کو چننا ہوگا نیک پڑوسی یہ نیک بختی کلامت ہے پڑوسی غریب بھی ہو سکتا ہے وہ فقیر بھی ہو سکتا ہے وہ بیچارہ نمک روٹی کھانے والا ہو سکتا ہے لیکن وہ اللہ کا سب سے متقی بندہ ہو سکتا ہے سب سے متقی اللہ کے نزدیک سب سے نیک اور اچھا اللہ کے نزدیک کون ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو سب سے زیادہ اللہ سے کیا کرتا ہو ڈرتا ہو تو چوتھی چیز اچھی سواری یہ چار چیزیں نیک بختی کلامت کیا کیا نیک بیوی کشادہ گھر نیک بیوی کشادہ گھر اچھا پڑوسی نیک پڑوسی اور اچھی سواری یہ نیک بختی کلامت اسی کے اُلٹا بدبختی کلامت بری بیوی برا پڑوسی خراب سواری اور کیا والمر قبل پڑوسی برا پڑوسی گلت بیوی گلت سواری اور تنگ گھر یہ چار چیزیں بدبختی کلامت ہم رب سے دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمانوں کو ان تعلیمات کو سنجیدگی سے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی الہت توفیق اطاف فرمائے اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دینی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کس کوویڈ نائنٹین میں جو آفت و مصیبت آئی ہے اس سے بچا لیں اے اللہ اس کے ذریعہ سے جو بھی فوت ہوئے ہیں انہیں شہادت کا رتبہ تا فرما اے اللہ جو بھی اس دنیا سے جا چکے ان کے قبر کو نور سے منور کر دے انہیں جنت الفردوس میں علا مقامت تا فرما اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت نصیب فرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين حمدللہ رب العالمين